روزن میں غزل پیش خدمت ہے شائر ہے علامہ محمد اقبال زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدار یار ہوگا سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا گزر گیا وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے بنے گا سارا جہان میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا کبھی جو آوارہ جنو تھے وہ بستیوں میں پھرا بسیں گے برہنا پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا سنا دیا گوش منتظر کو ہجاز کی خامشین آخر جو اہد سہرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الڑ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہو شیار ہوگا کیا میرا تذکرہ جو ساقی نے بادہ خاروں کی انجمن میں تو پیرے میں خانہ سن کے کہنے لگا کے مو پھٹھے خار ہوگا دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذر کم ایار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائے دار ہوگا سفینہ برگ گل بنا لے گا کافلہ مور نہ تماکہ ہزار موجوں کی ہوکش آکش مگر یہ دریا سے پار ہوگا چبن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہوگا جو ایک تھا اے نگاہ تُو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا یہ رسم برہم فنا ہے اے دل گناہ جنبش نظر بھی رہے گی کیا آبرو ہماری جو تُو یہاں بے قرار ہوگا میں ظلمتِ شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کاروان کو شہ نشان ہوگی آہ میری نفس میرا شولہ بار ہوگا نہیں ہے غیر از نمود کچھ بھی جو مدعا تیری زندگی کا تو ایک نفس میں جہاں سے مٹنا تجھے مثالِ شرار ہوگا نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانہ ابھی وہی کیفیت ہے اس کی کہیں سرے راہ گزار بیٹھا ستم کشے انتظار ہوگا راہ گزار بیٹھا ستم کشے انتظار ہوگا